بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد نبیل ہے میں انسپیکٹر لیگل ہوں اور ادھر پی ٹی ایس فروق آباد میں بدور لا انسٹرکٹر پیناتوں آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے ایڈنٹیوکیشن پریٹ جس کو حرف ایام میں شناخت پریٹ کہتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ قانون میں یہ جو ترم ایڈنٹیوکیشن پریٹ ہے یہ کب استعمال کی جاتی ہے یہ ناملوم الزمان کو شناخت کرنے کے حوالے سے استعمال کی جاتی ہے یعنی جب کسی شخص کے ساتھ کوئی وقوع بیش ہوتا ہے اور اس نے ملزمان کو دیکھ لیا ہے لیکن ان کے نام پتے نہیں جانتا اور وہ یہ موقف لیتا ہے کہ اگر ملزمان اس کے سامنے دوبارہ آ جائیں تو وہ ان کو شناخت کر سکتا ہے اب جن ذرائع سے وہ شناخت کر سکتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ اس کی عمر ہو سکتی ہے وہ اس کی ہائیٹ ہو سکتی ہے وہ اس کی جسامت ہو سکتی ہے وہ اس کی آنکھوں کا کلر ہو سکتا ہے آواز ہو سکتی ہے یا کوئی اور بھی شناخت کا ذریعہ ہو سکتا ہے اب شناخت پریڈ کے حوالے میں جو ہمارے ریلیونٹ لاوز ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے ریلیونٹ لاو ہے جو ایڈنٹیوکیشن پریڈ کو ڈیل کرتے ہیں پرسٹ آف آل تو ہمارا پولیس رولز اس کو ڈیل کرتا ہے اس کا باب نمبر 26 ہے فکرہ نمبر 32 ہے وہ شناخت پریڈ کے بارے میں پولیس والوں کی رہنمہ ہی کرتا ہے کہ شناخت پریڈ کیسے منقض کروانے گا سینگڑ ہمارا قانون شہادت کا آرٹیکل بائیس ہے آرٹیکل بائیس کے تاہر جو شناخت پریڈ ہوتی ہے کیونکہ آرٹیکل بائیس میں یہ ایکسپرین کیا گیا ہے کہ واقعات متعلقہ کیا ہیں تو یہ جو ایڈنٹیوکیشن پریڈ ہوتی ہے یہ واقعات متعلقہ کے حوالے سے استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارا قانون شہادت کا آرٹیکل 49 ہے جو مجسٹر صاحب جیل میں جا کے شناخت پریڈ کرتے ہیں اس کو ڈیل کرتا ہے اور آرٹیکل 153 ہے جس کے تاہر جس مجسٹر صاحب میں وہ شناخت پریڈ کروائی ہوتی ہے جس کی نگرانی میں وہ کنڈکٹ ہوتی ہے اس کی ایویڈنس کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے اب یہ ہے کہ شناخت پریڈ جو ہے یہ کہاں ہونی ہے کیا یہ تھانے میں ہو سکتی ہے کیا یہ ایس پی آفیس ہو سکتی ہے کیا یہ جیل ہو سکتی ہے یا کسی دیگر مقام پہ ہو سکتی ہے تو ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ شناخت پریڈ جو ہوگی وہ جیل کے اندر ہوگی یہ سب سے پہلا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ شناخت پریڈ جیل کے اندر ہو دوسرا یہ ماجیسٹیٹ کی نگرانی میں ہوتی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ پولیس اس میں حصہ نہیں لے سکتی یعنی یہ اس کے تین ضروری لباسمات ہیں اس کا جیل کے اندر کنڈکٹ ہونا ماجیسٹیٹ کی نگرانی میں ہونا اور پولیس اس میں حصہ نہیں لے سکتی اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ یہ ایڈنٹیفکیشن پریڈ یہ منقض کیوں کروائی جاتی ہے یہ ایڈنٹیفکیشن پریڈ جو ہوتی ہے جو گواہان ہے یا مستغیث جو ہے وہ خود بھی گواہ ہے اس کی یاد آشت کا امتحان ہے کہ کیا جن لوگوں نے اس کے ساتھ واردہ کی ہے اگر وہ دبارہ سامنے اس کے آ جاتے ہیں تو وہ ان کو شناخت کرتا ہے یا نہیں اب دو سیچویشن ہمارے پاس کریئٹ ہوتی ہیں دیورنگ ایڈنٹیفکیشن پریڈ ملزمان جو ہیں وہ شناخت ہو جاتے ہیں یا شناخت نہیں ہوتے تو پھر کیا سیچویشن ہوگی اگر دیورنگ ایڈنٹیفکیشن پریڈ گواہ جو ہے یا مستغیث جو ہے جو خود بھی گواہ ہے اگر وہ ملزم کو شناخت کر لیتا ہے تو مدعی کا مقدمہ جو ہوتا ہے وہ مصبوط ہو جاتا ہے ملزمان ملزم یا ملزمان جو ہوتے ہیں ان کو سزا ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اگر شناخت پریڈ کسی مقدمے میں منقد ہونی ہے لیکن آئیو جو ہے اس نے ایڈنٹیفکیشن پریڈ منقد نہیں کرائی یا دورنگ ایڈنٹیفکیشن پریڈ ملزمان شناخت نہیں ہوئے تو اس کا توٹل فائدہ جو ہے وہ ملزمان کو جاتا ہے یعنی مقدمہ جو ہے وہ مدعی کا کمزور ہو جاتا ہے اور مقدمہ سے ملزم ہے یا ملزمان جو ہیں ان کو دسچارج کروا دیا جاتا ہے اب اگر شناخت پریڈ نہیں بھی ہوئی اب اس کا میں تھوڑا سا آپ کو ٹیکٹیکل کے حوالے سے بھی بتاتا ہوں سپوز آپ روڑ پہ جا رہے ہیں دو کس ہیں انہوں نے آتشی اسلحہ کے زور پہ جیسے ہم کہتے ہیں گن پوائنٹ پہ آپ سے نگدی مبائل یا کچھ اور چیزیں چھیل لی ہیں آپ نے ایف ای آر درج کروا دی ہے ایف ای آر درج کروانے کے بعد پولیس نے تفتیش اس کی شروع کی ناملوم ملزمان کے خلاف ایف ای آر ہے جب مجتبہ پکڑے جاتے ہیں وہ کسی مقدمہ میں اور وہ اس واردت کا انکشاف کرتے ہیں تو پھر بزریہ علاقہ مجسٹیڈ تفتیشی جو ہوتا ہے ان ملزمان کو ایڈنٹیفکیشن پریڈ کے لیے جیل میں بھی دیئے دیتا ہے پھر اس کے بعد ایڈنٹیفکیشن پریڈ کی ایک اپنیکیشن دی جاتی ہے اس دن مجسٹیڈ صاحب کی نگرانی میں شناکت پریڈ ہو جاتی ہے اگر ملزمان شناکت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی تلبی کروائی جاتی ہے اور پھر ان کا جسمانی ریمان لیا جاتا ہے تاکہ ان سے جو مال ہے کہ اس پروپرٹی ہے وہ ریکاور کیا جائے پھر دیورنگ جسمانی ریمان جیسے ہم فیزیکل ریمان بھی کہتے ہیں اور جو سیکشن وان سیکسی سیمن سی ایر پی سی کے تحت ایریا مجسٹیٹ سے دیا جاتا ہے تو پھر دیورنگ ریمان ان سے جو مال مقدمہ ریکاور ہوتا ہے اس کے بعد ان کو دوبارہ جیل میں جوڈیشن کروا دیا جاتا ہے تو میرے خیال میں آج کے لیکچر کے بعد آپ کو دیورنگ ریمان بھی یہ ایک اہم لقد ہوتی ہے کس کی نگرانی میں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اگر اس بارے کسی قسم کے سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں